بیان النزل القرآن پہلا رحمت دوسرا محفرت تیسرا جہانیم سے آزاد آج سترمہ روزہ ہے اس دن سترمہ روزہ یوم بدر ہے آج جنہ تو نہیں ہے بدر ہے لیکن جنگ بدر غزوہ بدر یہ سترہ رمضان المبارک بروز جمعہ اسلامی تعریف کا سب سے عظیم سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ بیش آئے بارہ رمضان المبارک کو آپ مدینہ سے مکلے اور سترہ کو یہ بہت عظیم شان ہمارے کا رونما ہوا بسم اللہ تعالیٰ نے اپنی دورت کاملہ کے ساتھ اپنی غیبی تعاید کو ظاہر فرمایا اور اہل ایمان کے حق پر ہونے کو مدلل فرمایا اور قریش مکہ جو کہتے تھے کدھر ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے اس کی غیبی مددیں دکھاؤ دکھاؤ تو اللہ نے بدر میں اس طرح نظام بنایا کہ یہ بتایا ہی نہیں کہ ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے ابو سفیان کا چالیس آدمیوں کا قافلہ تھا اس کو پکڑنے اور ان کا مال ضبط کرنے کے لیے یہ حضرات نکلے تین سو تیرہ اور یہ عجب مناسبت اور موافقت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں پھر انبیاء میں رسول رسول تین سو تیرہ ہیں اور جنگ بدر کے صحابہ بھی تین سو تیرہ ہیں یہ مناسبت میں اللہ نے یہ قائم فرمائی اور جیسے انبیاء میں رسول سب سے آرہا اور سب سے افضل ہیں ایسے ہی جنگ بدر کے صحابہ تین سو تیرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ان تمام میں افضل ہیں بلکہ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جبریل نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگ بدر کے شریف ہیں وہ سب سے افضل ہیں تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ملائکہ میں فرشتوں میں جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اُس ساتھ آسمان کے فرشتوں میں سب سے اعلا اور سب سے افضل فرشتیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک موجزاتی مارکہ بنایا ظاہر فرمایا سارے لشکر میں دو گوڑے تھے آٹھ تلواریں تھیں ساٹھ نیزے تھیں اور سامنے تین سو سوار تھے سات سو تلواریں تھیں سب نیزہ بردار تھے تیر انداز تھے دورو پیل کھانٹے سے لے سورو پر آئی تھے اور یہاں پتا ہی نہیں تھا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے تو جب جمع آمنہ سامنا ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے رائے لیں کہ بھئی اب بتاو اب کیا کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں کھڑے ہوئے کہ ارس کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جواب فرمائیں گے اسی کے مطابق آپ نے کچھ دوبارہ فرمایا جا رسول اللہ بتاؤ بھئی کیا کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں ارس کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جواب حکم فرمائیں پھر آپ نے کہا بتاؤ بھئی کیا کیا جائے تو اس پر سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑ ہوئے یہ انصاری صحابی مدینہ تھی تو کہیں لے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ہماری راہ لینا چاہتے ہیں مدینہ والوں کی تو یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کتابیں ہیں سالم منشوتہ وحارب منشیتہ جس سے آپ ہمیں لڑائیں گے جس سے صلح کروائیں گے صلح کریں گے جس سے آپ ہمارے تعلق توڑیں گے ہم اس سے اپنا تعلق توڑ دیں گے صلح منشیتہ وقتہ حبالہ منشیتہ جس سے جوڑیں گے جڑ جائیں گے جس سے توڑیں گے ٹوٹ جائیں گے اب ہمیں حکم دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آگے بڑھ کے ہوں گے اور ہمیں سے ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہوگا آپ ہمیں فرمائیں سمندر میں پوچ جائیں گے پوچ جائیں گے برکر جماعت تک اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ اونٹ دوڑاتے چلے جاؤ ہم دوڑاتے چلے جائیں گے آپ کچھے رکھے لئے سعاد بن مارس سے پہلے ایک اور سعادی ہیں ان کے بعد یاد آگئے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہاں یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں بار بار تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے ہم دویے گھٹے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ چلیں آپ کا رب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے آگے بھی ہوں گے لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اور آپ پر قربان ہوں گے ہم میں سے ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گے یہ ایک عجیب و غریب واقع ہے تاریخ کا اسلامی تاریخ کا شہداء بدر شہداء میں سب سے افضل شہداء ہیں اور شرکاء بدر تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے بدر کے شریک صحابہ کو یہ فرمایا ہے افعلو ما شیعتم فینی قد غفرتو لکن کہ اے اہلِ بدر جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہاری وقشش کروائی یہ صرف اس تین سو تیرہ کے مجموعے کو یہ دولت حاصل ہے اور پھر ایک اور گواہی میرے اللہ کے نبی کی جو کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ جب اپنے اپنے لشکر کی قسم پرسی دیکھی اسباب کی قلت اور سامنے اتنا لشکر جرار تو آپ نے مسلح بسائی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونہ شروع کیا اور ایک بات کو بار بار دارا ہے انتو لکھا دے لعصابت فلن تعبد اللہ اے میرے رب اگر تُو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں تیری بندگی کبھی نہیں ہوگی اللہ اللہ اے میرے رب اگر تُو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے لن تعبد کبھی بھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگی کبھی بھی تیری بندگی نہیں ہوگی اتنے بڑی قواہی آدم کی نسل میں آج تک نبیوں کے بعد کسی کے لیے نہیں دی گئی جتنے بڑی قواہی میرے اللہ نے کہ نبی نے ان صحابہ کے بارے میں دی کہ لن تعبد پھر میرے مالک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے اللہ تو شرکائے بدر وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ذریعے سے تاریخ کا رخ مڑا جن کو اللہ کی طرف سے سب سے عالی ہونے کی خوشخبری ملی جو مرضی کریں بخشش کی خوشخبری ملی آج کا دن میں بیٹھا تو اعتقاف کی بات کرنے کے لیے تھا لیکن ایک دم وہ سترہ تاریخ یاد آئی تو میرا جی چاہا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بدر بھی بیان کروں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت خصورت تاریخ دی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں اپنے نبی سے واقف نہیں اس کے صحابہ سے واقف نہیں اللہ تعالی نے جیسے نبیوں کو چنہ ایک لاکھ چوبیس ہزا ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنہ ایک لاکھ چوبیس ہزا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرد من بعدی دیکھو میں تنے خبروار کرنا میری صحابہ کے بارے میں اللہ سے برنا میری بعد انہیں تنقید کا نشانہ نبنانا میری بعد انہیں تنزوطان و تشنی کا نشانہ نبنانا میری بعد انہیں ان کے بارے میں کوئی گستاخی بیاد بھی نہ کرنا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا اور ان کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بغض قرار دیا اور اس میں یہ بدری صحابہ سب سے عظیم سب سے آلہ سب سے برطر تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ تین سو تیرہ کے ذریعے سے ایک ہزار کشکس تھے دشکرام نے سامنے تھے اور اللہ کے نبی جھونپڑی میں جس کو عاریش کا آج کل وہاں ایک مسجد ہے مسجد عاریش بہت بڑی مسجد ہے وہاں ایک جھونپڑا تھا جس میں اللہ کے نبی قیام فرما تھے اور حلوکر صدیق ننگی تلوار لے کر پہدا دے رہے تھے اور اللہ کا نبی روتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے ساری رات رو رو کے گزار یہاں تک صدیق اکبر میں اگر آپ کو پکھو لے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ کی مدد آگا اللہ کی مدد آگا تو میدان جنگ جب سجا ہے تو ایک ہوا کا بگولہ اٹھا تو علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے کہ یہ جبریل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آیا ہے پھر دوسرا بگولہ اٹھا تو انہیں پوچھ رہا کہا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں کائیل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آیا ہے ایک ہزار فرشتے اللہ تعالی نے اتر آئے ہیں کہ جب تم تڑپ رہے تھے مجھے پکار رہے تھے تو میں نے لبیک کہا پوریش ایک ہزار تھے میں نے ایک ہزار فرشتے بھی تھے یہ فرشتے جو میں نے اتا رہے ہیں مدد تو تمہارے اللہ کی ہے یہ تو ہمارے حوصلہ بائی کے لیے تمہارا دل جمانے کے لیے اتا رہے ہیں لیکن اصل مدد تو اللہ کی ہے اللہ کی مدد سے ہی فتح ہوتی ہے یہ ملائکہ سب سے افضل ترین ملائکہ ہیں اور پھر ایک اور یہاں اہلِ بدر کی کرامت اور ان کی شرافت اور عزت ہے پہ پہلے بھی فرشتے اترے انبیاء کی مدد کے لیے لیکن کبھی فرشتوں نے فیزیکلی بقاعدہ کلوار نہیں اٹھائی لڑا ہی نہیں لڑی صرف آکھ اور غوب پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا دشمن میں لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تلواریں اٹھا کے لارہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ ان کو لڑنے کا پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے لڑائی لڑنے کا فَدْرِبُوا فَوْقَ الْآَنَاقِ فَدْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ تلوار کا وار ہونا چاہیے گردن پر کاردو تک کہ ہاتھ بیکار ہو جائیں اور وہ آدمی بیکار ہو جائے یا ان کو جنگ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو لشکت عباموں سامنے ہوئے تھے عطبہ اور شیبہ اور ولید عطبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ولید بن عطبہ ولید اور عطبہ بات بیٹا شیبہ بھائی تین عرب سلدار نے پر قریش تو اللہ کے نبی نے ان کے لئے روانہ فرمائے عبداللہ بن رباہ معادر معذر بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ تو برا اکڑا ہوگا کفر تھا قریش کا عطبہ کہنے لگا جب یہ سامنے آئے تو عطبہ نے کہا کون ہو کہ ہم مدینہ والے ہیں تو عطبہ نے زور سے نعرہ لگا ہے کہ محمد اخرج الینا اکفاء کہنے لگے تم شریف لوگ ہو جاؤ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہمیں ہماری برادری سے لڑنے دیں ہماری قوم سے لڑنے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری قوم ہمارے مقابلے میں لاؤ اکرامہ کا حمزہ اٹھو اللہ رسول کے لیے علی اٹھو اللہ رسول کے لیے عبید اٹھو اللہ رسول کے لیے عبید غیر معروف نام ہے حمزہ اور علی مشہور ہیں عبید آپ کے تیہ حارس کے بیٹھے ہیں عبید بن حارس بن عبد المطلی تو یہ تین عام میں سامنے ہوئے تھے چونکہ لوہے کی ٹوپیاں تھیں تو پر عطبہ نے پوچھا کون ہو آپ نے کہا میں ہوں حمزہ بن عبد المطلی تم کون عبید بن حارس تم کون علی بن عبد المطلی نے کہا ہاں اکفاؤن کرام اب ٹھیک وہ اب ہمارے مقابلے کی ٹکر تو عطبہ اور حمزہ علی اور ولی اور عبید اور شیبہ یہ تین آپس میں ہمیں سامنے ہیں تو حمزہ رضی اللہ پہلے وار میں عطبہ کا کام تمام کر علی رضی اللہ نے دو تین ٹکروں کے بعد ولید کا کام کر دیا لیکن اس حسنہ میں شیبہ نے عبید رضی اللہ کی ٹانگ کٹ دی وہ گر پڑے تو ان دونوں حضرات نے آگے بڑھ کر ان کو اس کو قتل کیا پھر ان کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیں اچھو ملک یا رسول اللہ اللہ تو شہید کہ میں شہید ہوں بے شک تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں کامت کے دن میں یہاں اور کہنا ہے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے ہیں تو وہ جان لیتے کہ ان کے شیر کا حق میں نے ادا کر لیا ہے جن کا قصیدہ ہے قصیدہ لامیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نوے اشعار کا یہ قصیدہ ہے اسی کے اشعاریں اسی اشعار میں نے چند اشعار آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے تو وہ ایک شیر اس موقع کا تھا اور یہ اس موقع پر فٹ آ رہا تھا جو اس وقت شعب ابو طالب میں فرمایا تھا کہ اللہ خی قسم تم جھوٹ بولتے کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم اسے اکیلا چھوڑ رہیں گے ہاں ہاں ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے کا تم پہنچ سکتے ہو اس وقت جب ہم سب کی لاشیں اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہوں گے اور ہمارے سب تن سے جدہ ہوں گے اور ہمارے جسم بوٹی بوٹی ہوں گے اس کے بعد پھر ہم بھی بے بس اور اللہ چار ہوں گے اس کے بعد تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکے تو پہنچ سکے اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تو بہت نیاز کی یا رسول اللہ آج اس شعر کا میں زیادہ حق کر رہا ہوں پیش اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا اللہ نے ملائف فرشتوں کو اتارا تھا تھوڑی دیر میں ستر ان کے قتل ہوئے باقی بھاگے ستر گرفتار ہوئے تو اباس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے قدقے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے اتنا لمبا قدقہ ان کو ایک مدینے کے انساری صاحبی ابول یوسف رضی اللہ عنہ وہ گرفتار کر کے لائے کہ ہاتھ بانتے تھے اب ان کا چھوٹا سا قطر اباس رضی اللہ عنہ اتنے شرمندہ جب آئے نا تو کہنے کہ بھتیجے اس نے مجھے نہیں پکڑا وہ کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے دمائن معلق جس نے میرے ہاتھ بانتے ابول یوسف کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے میں نے پکڑا ہے تو ہم نے کہا اس قد فقد ایدک اللہ و ملک کریم چکر چکر اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے ذریعے مدد کی اس طرح ملائکہ کے اترنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کیلئے واضح کر دیا کہ جو تم اللہ اس کے رسول کے پورے پورے فرما بردار ہوگے تو بغیر اسواق کو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگے اب ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا ہے ظلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا کہ عمل کردار اخلاق خیال دیانت امانت صلافت ہر شاید کے جنازے اٹھ گئے درندگی آوارگی فہاشی بے حیائی بتیانتی ظلم ستم جھوٹ انڈیرے ڈال لی ہے تو ایٹمی طاقت یہاں کیا کرتے کہ عزت اور ظلت آسمان سے آتی ہے ایٹم بنانے سے نہیں آتی ہے عزتوں کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں ایٹموں بنانے سے نہیں ظلت کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں جوڈ شیڈنگ سے نہیں جوڈ شیڈنگ وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کردار شیڈنگ ہے پورا ملک پورا ملک اخلاقی بستی منتخم ہوگیا ہے سچ بھوننے نکلو سچ بھوننے والا ملتے حیاء روٹ پاکدامنی گم ہو گئی عدل و صدق و امانت و دیانت کتابوں کے الفاظ رہ گئے جس دیس میں انصاف بکتا ہو قاضی بکتا ہو وکیل بکتا ہو اس دیس میں کہاں سے خیر آیا جہاں مریض کو ڈاکٹر ایز ایک کسٹمر ڈیل کرتا ہو کسٹمر آ گیا پھر میں جو کو درد میں کئی اور چلا گیا میں تو آپ کو بدر سنا رہا تھا عبید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تین دن کے بعد انتقاد ہوا اگر ان کو آگے جا کر ایک جگہ دفن کیا گیا سن دو آزار میں میں ایک عرب دوست کو لے کر اس سیرا میں پہنچا تھا جہاں عبید رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تھی اور وہ بددو تھا تو وہ جانتا بھی طرح ویسے تمہاں کچھ پتا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ مجھے قبر تک لے گیا کہ یہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ایک دفعہ آپ کا سلادی سے کسی اور وقت میں گزر ہوا تو خوشبوٹ محقی وادی تو صحابہ نرز کی یا رسول اللہ یہ کیسے خوشبو ہے آپ نے فرمایتنے قبر نہیں یہاں عبید کی قبر ہے یہ وہاں سے خوشبو آئی تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بدر کا بتایا نقشہ بھی فلسابی باقیہ بھی بدر آج کے دن وہا تھا سترہ رمضا مبارک دن جمعہ کا تھا آج بود ہے آج بود ہے اپنی تاریخ ضرور پڑھیں اپنے نبی کی صیرت ضرور پڑھیں صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں آپ کے سامنے دین کی خوبصورت شکل ہے کہ آج فرقہ واریت نے اور اور تعصب نے اندھا کر دیا ہے آپ صرف قرآن کا ترزمہ پڑھ لیں اللہ کے نبی کی صیرت پڑھ لیں صحابہ کی صیرت پڑھ لیں آپ کو دین واضح ہو جاتا ہے لتا ہے ملابک لیکن